ایک 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 پریزیڈنٹ جعوید بھائی کے ہاں آیا تھا پچھلے دو چار روز میں ایک بڑے ایوینٹس ہو گئے یہاں پہ سکھر شہر میں راپری کے اور اس سے ایک بے یقینی کی صورتحال حوام میں اور کاروباری حلقے میں تھی کہ پچھلے دس دنوں میں چار بڑے ڈاکے ڈلیں کپڑا مارکٹ میں آئرن مارکٹ میں اور لمکا کے ایک اسٹور پہ تو اس صورتحال میں امن امان کی اس صورتحال میں ہر شخص کے لیے ایک بڑا لمحہ فکر ہے وہ خواہ سیاستدان ہو وہ سماجی ورکر ہو یا عام شہری ہو ہر ایک اپنا کاروبار کرتا ہے اسٹیٹ کے زمانت پہ اور ٹیکس دیتا ہے اپنا اسٹیٹ کو کہ وہ اسٹیٹ اسے اپنا شیلٹر پروائیڈ کرے اپنے فورسز کے طرح یہ جو بھی صوبہ ہو وفاق ہو ان کے جتنے بھی آفیسرز ہیں یہ سب تنخواہیں لیتے ہیں اسی عوام کے ٹیکس کے پیس ہوتے ہیں اس میں میں بھی آتا ہوں کاروباری بھی آتا ہے ہر شخص آتا ہے اور ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی بیسک جو ریکوائرمنٹسیں وہ دیں ایک امون امان ہمیں مہیا کریں انشور کریں اور دوسرا یہ کہ تعلیم اور صحت یہ تین چیزیں بیسک نیٹس ہیں ہر شہری کی وہ کس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو اس پہ ایک نیا پانی ڈل جاتا ہے آگ ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا لوگ اپنے مہب ہو جاتے ہیں روزانہ کی مصروفیات میں کسی کو یاد نہیں رہتا ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں اور اس پہ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سکھر کے شہریوں کو امون امان فرام کیا جائے اسے چو جب ہم بولتے ہیں تو اسے چو کہتا ہے کہ صحیح میں نہیں سنوں گا یہ بات اور مجھے فلاں موتبر جو ہے وہ اگر فون کرے گا تو میں یہ بندہ چھوڑوں گا بلے وہ غریب مسکین اس کی کوئی جرم نہیں ہے لیکن وہیں پہ ڈاکو اگر پکڑا جاتا ہے تو ایک سنگل کال پہ وہ چھوٹ جاتا ہے کیوں اس پہ مقصود بنگلوں کا نوکر بنا ہوا ہے پبلک کا نوکر بننے کے بجائے مقصود بنگلوں کا اگر وہ ان بنگلوں کا نوکر بنا ہوا ہے اور یہاں شہری ادم امون امان کے صورتحال میں بیٹھائے تو کیا یہ شک نہیں ہوتا کہ بنگلے ملوث ہیں کیا ہم اس چیز سے باہر چلے جائیں ایسا نہیں ہوگا ان چیزوں پہ ہمارے دوست شہری اتحاد کے سب دوست وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن امون امان کی صورتحال میں کہیں کسی پہ ظلم ہوگا تو ہم چوبیس گھنٹے آپ لوگوں کے دوستوں کے ساتھ ہیں آپ جہاں چلیں گے جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں جس قسم کا ظلم بھی ہو کیونکہ وہ ظلم آج ان پہ ہو رہا ہے کل جعوید پہ ہوگا پرسو مجھ پہ ہوگا پھر شیخ صاحب پہ ہوگا ہم خصوصاً سندھ میں ایک ایسی حکومت کو فیس کر رہے ہیں جو شہر میں اچھے کپڑوں میں ملبوس کچھے کے ڈھاکووں سے بتر کردار ملو گئی ہیں اور ان لوگوں نے جو تیرہ سال میں ہمارے شہر میں کیا ہے سکھر پورا ڈسٹک اور پورے سندھ میں کشمور سے لے کے کراچی تک جو صورتحال ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے خاص کر کے انہوں نے دو ہزار انیس میں جو پولیس آرڈر دیا جس میں آئی جی کو ایک سمبولک پوزیشن دے دی کہ وزیراعلا سندھ اس کے ایم پی اے ایم اے نے اس چیز کے پابند ہوں گے یا اس چیز کے مالک ہوں گے کہ وہ ایس پی اور یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکیں بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات نہیں رکھی اس پولیس آرڈر میں کہ یہ اپنے ایم پی اے میں نے کوئے کسی لوفر کو بھی وہاں پہ ایس پی تائینات کر دیں لیکن جو ایس پی صاحبان ان کے پیرول پہ بیٹھے ہیں تین تین سالوں سے وہ اپنا ریکارڈ تو پیش کریں کہ ہم انہمان کتنا انشور کیا ہے انہوں نے سکھر کی مثال لے لیں پچھلے دس پندرہ دن سے آپ پورے سکھر میں جائیں سوہوں کی تعداد میں موٹر سائیکل سنیچنگ ہوئی ہے گاڑیاں سنیچ ہوئی ہیں سکھر شہر میں جہاں پہ آئے دن پولیس کی موبائل اس چوق پہ کھڑیئے اس چوق پہ کھڑیئے کیسے ممکن ہوا کہ ڈاکو آئے اور لوٹ کے چلے گئے انہوں نے اپنا پورا پوٹینشل پوری نظر اپنے صرف سیاسی مخالفین پہ رکھی ہوئی ہے کل کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا جعوید بھائی کا اچانک ڈبے چوری ہونے شروع ہوگئے یہ تو اچھا ہوا کہ پہنچ گئے سب نہیں تو وہ اپنی مرضی کرتے ہم اس چیز میں سخت احتجاج کرتے ہیں سندھ حکومت سے احتجاج کرنا تو ہماکت ہوگی کیونکہ جو آگ لگائی اس نے ہے تو بجھانے کا سامان اس کے پاس نہیں ہوگا میرے سمجھ میں اس کے لیے ہم وفاق سے پھر ہمارے جو موتبر ادارے ہیں سپریم کورٹ ہے اور ہمارے فورسز کے بڑے ہیں ہم ان سے ہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ شلٹر دیا جائے اور اس چیز کا سپریم کورٹ سو موتو نوٹس لے کہ ایک بندہ ساڑھے تین سال سے یہاں اس پی بن کے بیٹھا ہوا ہے ان سے رپورٹ لیں کہ کتنی آپ پہ بارداتیں ہوئی ہیں کتنا آپ نے کنٹرول کیا ہے کچھے میں نام نہاد ایک آپریشن شروع کیا ہوا ہے انہوں نے اور وہاں کے ڈاکوں کو مارنے کے لیے وہ کلائی ان کی کھل گئی جب بکتر بند پہ گولیاں لگنا شروع ہو گئی وہ جو انہوں نے پرچیز کی ہوئی تھی کیس چل رہا ہے پچھلے آئی جی صاحب پہ اس کی کوئی شنوائی نہیں اس کی کوئی بات نہیں چل رہی دو دن معذرت کے ساتھ دو دن میڈیا پہ بات چلتی ہے تیسرے دن ہمیں پتا نہیں چلتا کہ یہ کون سا پانی اس آگ کو بجا گیا تو ہم اعتجاج بھی کرتے ہیں اور ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے لیے کچھ سوچا جائے نہیں تو عوام سڑکوں پہ آئے گا اور پھر کسی کے کنٹرول میں بات نہیں رہے گی خصوصاً سندھ میں ایک ایسی حکومت کو فیس کر رہے ہیں جو شہر میں اچھے کپڑوں میں ملبوس کچھے کے ڈھاکوں سے بتر کردار ملو گئی ہیں اور ان لوگوں نے جو تیرہ سال میں ہمارے شہر میں کیا ہے سکھر پورا ڈسٹک اور پورے سندھ میں کشمور سے لے کے کراچی تک جو صورتحال ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے خاص کر کے انہوں نے دو ہزار انیس میں جو پولیس آرڈر دیا جس میں آئی جی کو ایک سمبولک پوزیشن دے دی کہ وزیراعلا سندھ اس کے ایم پی اے ایم اے نے اس چیز کے پابند ہوں گے یا اس چیز کے مالک ہوں گے کہ وہ ایس پی اور یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکیں بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات نہیں رکھی اس پولیس آرڈر میں کہ اپنے ایم پی اے ایم اے کو ایک کسی لوفر کو بھی وہاں پہ ایس پی تائینات کر دیں لیکن جو ایس پی صاحبان ان کے پیرول پہ بیٹھے ہیں تین تین سالوں سے وہ اپنا ریکارڈ تو پیش کریں کہ ہم انہمان کتنا انشور کیا ہے انہوں نے سکھر کی مثال لے لیں پچھلے دس پندرہ دن سے آپ پورے سکھر میں جائیں سوہوں کی تعداد میں موٹر سائیکل سنیچنگ ہوئی ہے گاڑیاں سنیچ ہوئی ہیں سکھر شہر میں جہاں پہ آئے دن پولیس کی موبائلز اس چوک پہ کھڑیئے اس چوک پہ کھڑیئے کیسے ممکن ہوا کہ ڈاکو آئے اور لوٹ کے چلے گئے تو ہم احتجاج بھی کرتے ہیں اور ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے لیے کچھ سوچا جائے نہیں تو عوام سڑکوں پہ آئے گا اور پھر کسی کے کنٹرول میں بات نہیں رہے گی شہر نہیں ہے کہ کوئی پچاس میل کا ریڈیس ہے اور کنٹرول نہیں ہو رہا اور ایک خاص مقصود ویسنٹی میں سے وہاں سے ڈاکے ڈلے ہیں اور لوگوں سے پیسے چھینے گئے ہیں اور عید کا موقع قریب آیا ہے میرا یہ ماننا ہے اسی معاشرے میں ہم رہے ہیں ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ پچھلے تیرہ سالوں میں انہوں نے کوئی سیکڑوں ہاف فرائی اور فل فرائی کیے ہیں لیکن اس میں 99% ہو سکتا ہے وہ چوروں لیکن 99% وہ ہیں جو ان کے سیاسی مخالفین سے تعلق رکھتے ہیں جو ان کے کہے میں نہیں آتے جو بڑے ڈاکو ہیں جو ان کے کہے پہ بیٹھے ہیں ان کو انہوں نے پوری آزادی دی ہوئی ہے کہ سو ایک اٹھ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ان کے کیسز انہوں نے ختم کروا دی ہیں وہ لوگ آج شہر میں بیٹھ کے وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کچھے میں کرتے تھے کیسے ممکن ہے اس کا پتا نہیں ہوگا جو تھانے پہ ایسے جو تائنات کرواتا ہے اسے پتا نہیں ہوگا وہ ایس پی ایسے سیکڑوں وارداتوں کے باوجود یہاں بیٹھا ہوا ہے سکھر میں کوئی ایف آئر گٹوانے جاتا ہے اپنے جرم کی جو اس کے ساتھ ہوا ہے ناجائزی زیادتی اس کی ایف آئر نہیں کرتی جب تک ایس پی پرمیشن نہیں دیتا ایک ٹرانس فارمر کے چوری کی ایف آئر نہیں کرتی جب تک ایس پی پرمیشن نہیں دیتا لیکن اگر وہیں پہ اس سیاسی مخالف ہے تو سمجھیں آپ یہ کہ اس کے گاڑی میں ایف آئر بک رکھا ہوا ہے اللہ علیہ محمد وآلہ محمد آج میں یہاں سکھر بازار میں شاہی بازار میں اس لیے کے پریزیڈنٹ جعوید بھائی کے ہاں آیا تھا پچھلے دو چار روز میں ایک بڑے ایبنٹس ہو گئے یہاں پہ سکھر شہر میں رابری کے اور اس سے ایک بے یقینی کی صورتحال حوام میں اور کاروباری حلقے میں تھی کہ پچھلے دس دنوں میں چار بڑے ڈاکے ڈلیں کپڑا مارکٹ میں آئرن مارکٹ میں اور لیمکا کے ایک سٹور پہ تو اس صورتحال میں امن امان کی اس صورتحال میں ہر شخص کے لیے ایک بڑا لمحہ فکر ہے وہ خواہ سیاستدان ہو وہ سماجی ورکر ہو یا عام شہری ہو ہر ایک اپنا کاروبار کرتا ہے اسٹیٹ کے زمانت پہ اور ٹیکس دیتا ہے اپنا اسٹیٹ کو کہ وہ اسٹیٹ اسے اپنا شیلٹر پروائیڈ کرے اپنے فورسز کے طرح یہ جو بھی صوبہ ہو وفاق ہو ان کے جتنے بھی آفیسرز ہیں یہ سب تنخواہیں لیتے ہیں اسی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اس میں میں بھی آتا ہوں کاروباری بھی آتا ہے ہر شخص آتا ہے اور ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی بیسک جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ دیں ایک امون امان ہمیں مہیا کریں انشور کریں اور دوسرا یہ کہ تعلیم اور صحت یہ تین چیزیں بیسک نیٹس ہیں ہر شہری کی وہ کس تنخواہ